تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواقت ہے پہاڑ پر کس کا راج اترا کھنڈ میں ستر سیٹوں پر ویدان سوا چناؤ ہو رہا ہے اور اس کی لگاتار بہا کوریج کے ریوز پر جاری ہے اور اسی کے بارے میں آج بات کریں گے اترا کھنڈ میں آکیا کچھ تیاریاں ہے چناؤ کو لے کر لیکن اس سے پہلے آپ کو لکنوں لیے چلتے جہاں پر اترا پردیش کے مکہ منتری یہ یوگی آدھترات کیا کچھ کہہ رہا ہے یا سلیتے ہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں کے لیے اپنا لوگ کلیان سنکل پتر جاری کر دیا ہے لوگ کلیان سنکل پتر راشتباد کو لے کر پردیش کے سمگری بکاس کو لے کر گریب پلیان کو لے کر کے پوری امانداری کے ساتھ لاغو ہوا ہے لاغو ہوگا پردان منتری موڈی جی نے دیش کے اندر بھارت کی راجنیتی کے ایزینڈے کو بدلا پہلے جاتی موت مجھب پریوار کے اردگرد بنی بھارت کی راجنیتیق بیوست تھا آج بکاس پر سوساسن پر گاہوں کے لیے گریب کے لیے کسان کے لیے نوزوان کے لیے محلاؤں کے لیے سبھی مددوں پر چرچہ کا بشہ بنا ہوا ہے اور پردان منتری موڈی جی کے جی ویجن کے انروپ اتر پردیس میں کارے بھی ہوا ہے اور اگلے ٹینیور کے لیے جو سنکلپ پتر ہم نے جاری کیا ہے سنکلپ کا بکلپ نہیں ہوتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کی پرتی پرتیودتہ کو درساتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سنکلپ پتر کو بکاس سے جڑا ہوا آستہ کے سمبان سے جڑا ہوا گریب کلیان سے جوڑ کر کے وہ بھی جاری کیا ہے ہم نے کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں سر تو پھر یہ مددے کہاں سے آتے ہیں کی علی کے ساتھ ہیں بجرنگ بلی کے ساتھ ہیں اسی کے ورسس ٹونٹی یہ کریہ کی پرتی کریہ ہے اگر کوئی بیکتی بھائی میں نے تو اسی بیس کی بات کی تھی میں نے کہا اسی پرسنٹ بی جے پی کے ساتھ ہوگا بیس پرسنٹ ہمیں سا بی روت کرتا ہے بی روت کرے گا ہم نے جاتی موت مجھب کی بات نہیں کی تھی ہم نے تو اسی بنام بیس کی بات کی تھی اسی ہوئے لوگ جو سرکار کے سرکسہ کے ایجنڈے سے خوش ہیں اسی ہوئے لوگ جو سرکار کے لوگ کلیان کاری اور گریب کلیان کاری کاریوں سے خوش ہیں جنہیں بکاس پسند ہے جنہیں راج سرکار کے دورہ پاردرسی طریقے سے ایماندار بڑتی کی پرکریہ کے مدھیم سے اپنے کاری کرموں کو آگے بڑھانے کا اثر پرابت تو ہوا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کے جیون میں بیع پک پریورتن لہنے کا کام ہوا ہے اور جو لوگ پردیش سرکار کے ہر اچھے کارے کو ہمیشہ سمرتن کرتے ہیں اسی پرستوے لوگ ہوں گے بیس فیستیوے لوگ جن کو ہمیشہ بیروت کرنا ہے وہ پہلے بھی بیروت کرتے تھے آج بھی بیروت کریں گے نکاراتمک سوچ ہے وہ پیسے ور مافیا اور اپرادیوں کے سمرتک ہیں وہی رہیں گے تو چناؤں تو اسی بنام بیس کا ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے چنگ کے مدان کے بعد اسپسٹ ہو چکا کہ واسطوں میں چناؤں اسی بنام بیس کا ہی ہے اسی فیستی سے دیکھ سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابط ہوا ہے اور بیس فیستی جس کو بیروت کرنا تھا جو ویکسین کا بیروت کرتا ہے اپرادیوں کے خلاب کاروائی کا بیروت کرتا ہے محلہ سرکسہ کا بیروت کرتا ہے گریبوں کو دی جانی والی انی یوشنہ کا بیروت کرتا ہے میڑی حرج ایک جنپد ایک اتپاد کی یوشنہ کا بیروت کرتا ہے ایک جنپد ایک میڈیکل کالیج کا بیروت کرتا ہے ایکسپریس ہائی ویج کا بیروت کرتا ہے وہ ہمیشہ بیروت کرتے تھے بیروت کریں گے آپ کا آج ایک ٹویٹ میں نے دیکھا ابھی آنے سے پہلے کہ گزوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے تالیوانی سوچ کے مذہبی انمادی کی گانٹ لیں کہ وہ بھارت میں شریعہ نہیں چلے گا سمویدھان چلے گا یہ آج ٹویٹ کرنے کا مطلب اور اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں گزوائے ہند کا میں بہت سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نیا بھارت ہے یہ دنیا کے سب سے لوگ پر یہ نتا اسے نریندر موڈی جی کے نترتو کا بھارت ہے اس نیا بھارت میں بکاس سب کا لیکن تشٹی کرن کسی کا نہیں سب کا ساتھ سب کے بکاس کی بھونہ کے ساتھ سرکار کارے کر رہی ہے سب کا بسواس اور سب کے پریاز کو لے کر کے سرکار چل رہی ہے یہ نیا بھارت سمویدھان کین روپ چلے گا سریعت کین روپ نہیں اور میں اس بات کو بھی سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گزوائے ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا سر ہم نے دیکھا ایک ہجاب کو لے کے کانٹروپرسی چل رہی ہے اس پر آپ کا کوئی بھیو ہے یہ ہجاب دیکھیں میں رہا بہت سوشٹ ماننا ہے بھارت کی بیوستہ سمویدھان کین روپ چلنی چاہیے ہماری بیکٹیگت آستہ ہمارے بیکٹیگت شویم کے ادھکار ہے ہماری شویم کی پسند نا پسند ہم دیش کیوں پر لاغو نہیں کر سکتے سنستاؤں کیوں پر لاغو نہیں کر سکتے یہ نئی لاغو کر سکتے ہیں کیا میں اتر پردیس کے اندر سبھی کرمچاریوں کو یا سبھی لوگوں کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ بھی بھگوہ دھارن کریں یہ ان کا وصح ہے جو ان کو دھارن کرنا کریں لیکن ڈریس کورڈ اسکولوں میں لاغو ہونا چاہیے اسکول کا وصح ہے اسکول کے نساسن کا وصح ہے آرمی میں کوئی یہ کہے گا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے نساسن چلیں گے فورس میں کوئی اس پرکار کی بات کرے گا کہاں نساسن رہ پائے گا بیکٹیگت آستہ آپ کی اپنی جگہ ہوگی لیکن جب سنستاؤں کی بات ہوگی تو سنستاؤں کی نیم قانون کو ہمیں ماننا ہوگا دیس کی بیوستہ ہوگی دیس کے سمیدھان کو ماننا ہوگا لیکن نوگیسی صاحب جو یہاں پر بڑی جوشور سے کیمپین کر رہے ہیں وہ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہجاب ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور ایک دن ایک بیٹی ضرور پردھان منطری بنے گی جو ہجاب پھینے ہوگی دیکھیں اسی بیٹی کو تو سوطمتر کرانے کے لئے اسی بیٹی کو تو عدھکار دینے کے لئے پردھان منطری موڈی جی نے تین طلاقی کپرتا کو ہمیشہ کے لئے رکا ہے اسی بیٹی کو نیائے دلانے کے لئے سممان دلانے کے لئے اور سوابلنمن کے مارگ پر اگسر کرنے کے لئے یہ فیصلے لے جا رہے ہیں اور اسی بیٹی کے سمان کو لے کر کے ہم لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ سریعت کے انصار بیوستہ نہیں چلے گی سممیدھان کے انروپ چلے گی جب سممیدھان کے انروپ بیوستہ کر چلے گی ہر بیٹی کو سرکسہ ہر بیٹی کا سمان اور ہر بیٹی کے سوابلنمن کا کارے ہوگا آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بی جے بی کے سمردن میں بہت لوگ آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے مہلائیں بھی بی جے بی کا پھل کے سمردن کر رہی ہیں دیکھیں بہت انتر بہت فرق ساپ ہے فرق ساپ ہے سماج باری پارٹی کی سرکار آئی تھی دو ہزار بارہ میں پہلا کام کیا کیا تھا اس سمیے کے مکہ منتری نے پہلا کاری کیا تھا ایدھا میں رام جنم بھوئی پر آتنکی حملہ کرنے والے گورکپور میں سیریل بلاسٹ کرنے والے سیار فیہ کیمپ پر رامپور میں حملہ کرنے والے کچھہریوں پر واراناسی ایدھا اور لکھنوں کی کچھہریوں پر حملہ کرنے والے ان آتنکیوں کی مقدموں کو واپس لینے کی انہوں نے سرارت کی تھی ہم دھنیباد دیں گے اس سمیے کی اچھ نیالے علاوہ نے اس کو رکا تھا روک لگائی تھی اور ہماری سرکار جب آئی دوہجار سترہ میں ہم نے ایک دن تین فیصلے کی پہلا بیٹیوں کی سرکسہ کے لئے اینٹی رومیو سکوائٹ کا ہر تھانے میں گھٹن ہونا ہماری سرکار کا اسی کے ساتھ فیصلہ تھا چھاسی لاکھ کسانوں کا چھتیس ہزار کروڑ روپے کے کرج مافی کا کارکرم ہماری سرکار کا تیسرا فیصلہ تھا عوید بوچڑ کھانوں کو بندگ ہونا کرنا یہ تین کارے ہم نے ایک دن میں نرنے لے کر کے پھرے پردیس کے اندر لاغو کیے تھے سماج بادی پارٹین کی سوچ کیا تھے تو یہ فرق ساپ ہے ہم بیٹیوں کی سرکسہ کو لے کر کے اینٹی رومیو سکوائٹ سے لے کر کے آج مصن سکتی کے تھڑ پیس تک یوپی پولیس میں انیس سو سینٹالیس سے دوہجار سترہ تک جتنے محلہ پولیس کارمک تھے ان پانچ ورسوں میں اس سے تین گناہ زیادہ آج کے دن پہ کاری رہت ہیں آج ہم لوگ پردیس کے سبھی اٹھاون ہزار گرام پنچائتوں میں محلہ بیٹ پولیس حدکاری کی تیناتی کر چکے ہیں وہاں پہ سرکسہ پہ چرچہ کرتی ہے گاؤں کی محلاؤں کو کیندر اور راج سرکار سے جڑی بھی محلہ کلیانکاری یوشناؤں کے ساتھ جڑنے کا کام بھی کرتی ہیں تو سو بھائی کرپ سے محلہ سرکسہ محلاؤں کا سمبان اور ان کا سوابلم بن اتینتم ہی تپون ہے سبھی اٹھاون ہزار گرام پنچائتوں میں بینکنگ سمبنا ہماری سرکار نے دیا ہے بینکنگ کروسپونڈنٹ سکی کے ماتم سے ایک کروڑ محلہ سویم سے بھی سمو سے جڑی بھی بہنوں کو پردیس کے اندر محلہ سویم سے بھی سمو کے مادیم سے جوڑ کر کے کنورجنس کے مادیم سے ان کو کارے پہ لگا کر کے ریوالونگ پھنڈ انہیں اپلبد کروا کر کے انہیں آرثک سوابلم بن کے اور گرسر کیا گیا ہے محلہ سرکسہ مہتفون ہے اور سوابہی گروپ سے پرثم پھیج میں جاتی مت مجھب کی سیماؤں کو توڑ کر کے ماتاؤں بہنوں نے بیٹیوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکسہ کس ایزنڈے کو مکت کنٹ سے شکرہ رہا ہے اس کی پسند سا کی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں اپنا سمرتن اور آسری بات دیا ہے سر آپ نے سر کشہ کی بات کرتا تو یہی فرق ہے دوزار سترہ کے پہلے ہر تین چار دن کے اندر ایک بڑا دنگا یوپی میں ہوتا تھا مہینوں تک پردیس میں کرفیو رہتا تھا اراجکتہ چرم پر تھی گنڈہ گردی ہوتی تھی از تو پردیس میں پانچ سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا کرفیو نہیں لگا آج پردیس کے اندر کرفیو نہیں لگتا بیاپاری اور مہلاؤں پر بمباجی نہیں ہوتی آج تو پردیس میں کعوری یاترہ ساندار طریقے سے نکلتی ہے اور ہر ہر بمبم کانا نارا لگا کر کعوری یاترہ جب نکلتے ہیں تو اس کا دوسرا ہی نجارہ ہوتا ہے یہ آستہ کا بھی سممان ہے اور لوگوں کو پردیس کے اندر سرکسہ کا احساس بھی کرتا ہے سر اخلیس آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ کے لئے آزم خان کو اندر کیا ہو ہے لیکن جو ٹینی ہیں ان کے بیٹے ان کو زمانت مل گئی جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے فارمرز کو مارا دیکھیں آزم خان بہار آئے یہ تو اخلیس بھی نہیں چاہتے کیونکہ اخلیس جی کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی سویم ہی نہیں چاہتے ان سے پوچھو ایمان داری سے کیا ہے دوسرا اخلیس جی سے پوچھا جانا چاہیے یہ جو معاملے ہیں آزم کھان کے معاملے ہوں یا انہیں لوگوں کے معاملے یہ سب نیائلے سے جڑے ہوئے معاملے ہیں ان کا راجیس سرکار سے آج کے دن پہ کوئی لینا دینا نہیں جمانت دینے کا کم معنی نیائلے کا ہوتا ہے راجیس سرکار کا نہیں ہوتا ہے راجیس سرکار سے پوچھا جاتا ساتھ جوڑنا غلط ہے تتھیوں کو توڑ مرود کر پرستط کرنے سوالی ستی ہے سر ان کا یہ بھی کہنا ہے آپ نے صرف آکے فیتہ کٹے ہیں انہی کے پروجیکٹ پر جنتا نے ان کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں کیونے فیتہ کٹ سکے جنتا جناردن کی ابار کرپا ان پر تھی کہ ان کرنی ویسی بھرنی کا سندیس بھی دیا ہے لیکن ہاں اس تتھے میں جرور رکھ نا چاہتا ہوں ایک تتھے سرو بھی دیت ہے 1947 سے لے کر 2017 تک 70 ورسوں میں اتر پردیس میں 12 گورنمنٹ میڈکل کالیج بن پائے تھے 70 ورسوں میں 12 اور پانچ ورس میں ہم اس سمیت 33 نئے میڈکل کالیج بنا رہے ہیں یوپی میں جس میں 17 کریاسیل ہو چکے ہیں سیز 16 پر ورطمان میں کارے چل لہا ہے اتر پردیس ایک جنپت ایک میڈکل کالیج کے لقصے کو پرابط کرنی کی ارتیجی کے ساتھ آگے وڑھ رہا ہے ستر ورسوں میں اتر پردیس کے اندر دیڑ ایکسپریس وے بنا تھا پانچ ورس میں ہم ساتھ نئے ایکسپریس وے پہ کام کر رہے ہیں اکلیس جی کے کارے کال میں گریبوں کو ملنے والی آواز یو جنا میں ایک بھی گریب کو نہیں ملا لیکن اٹھارہ ہجار لوگوں کو انہوں نے سینکسن چرور کیے تھے پچیس کروڑ کی آبادی میں اس سمیں بائیس کروڑ کی آبادی رہی ہوگی اٹھارہ ہجار کو سینکسن ہوئے تھے ملا ایک کو بھی نہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار پردھان منتری موڈی جی کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے تین تالیس لاک پچاس ہزار سے دیکھ گریبوں کو ایک ایک آواز دیا جا چکا ہے نیمڈ ہے پوری سوچی ہے ان گریبوں کے گھر میں ان گریبوں کو سر ڈھکنے کے لئے ایک ایک چھت ملا ہے پردھان منتری جی جس کے لئے کہتے ہیں کہ یا گریب جس کے پاس اپنا مکان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یا جھوپڑی تھی یا ٹوٹی فوٹی خبریل کی چھت تھی آج ان کے پاس پکا مکان بن گیا تین تالیس لاک پچاس ہزار سے دیکھ گریب آج لکھ پتی ہوئے ہیں پردھان منتری سامت تو یوجنا کے مادیم سے پردیس کے اندر لگ بھگ پچیس لاک ان گرامی چھتروں میں لوگوں کو جن کے پاس گرام سبح کی جمین پر جنہوں نے مکان بنائے تھے انہیں ان کا حق مالکانہ حق پرابط ہوا ہے دو کروڑ اکسٹھ لاک گریبوں کو نجی سوچا لے ملے یہ سوچا لے سوچتا کا پرتیق تو تھا ہی ناری سرکس اور گریمہ کی پرتیق بھی تھے ایک کروڑ تین تالیس لاک گریبوں کو پھر ہی میں بدوت کے کنیکشن ملے اس کے لئے ایک لاک اکیس ہزار سے گاؤں اور مجروں میں بدوت ہی کن کرانا پڑا تھا پردھان منطری سو بھاگ یوزنہ کے کارنے سمبو ہو پایا ایک کروڑ چھپن لاک گریبوں کو پھر ہی میں پردھان منطری اجلہ یوزنہ میں رسوئی قیس کے کنیکشن ملے دھوئیے سے انہیں نجات ملی یہ پردھان منطری موڈی جی کے قرن نو کروڑ لوگوں کو خند میں آپ نے دیکھا ہوگا یوپی میں اتنی بڑی آبادی کا پردیس کب تھڑوے بائی کب چلی گئی کوئی پتہ ہی نہیں لگ نے دیا پھر میں ٹیسٹ سربادھ ٹیسٹ یوپی نے کرائے دیس کے اندر نمبر ایک ہے پھر میں اپ چار پھر میں ویکسین پہلی چیتر پرسید لوگوں نے لے لی ہے میں جہاں جاتا ہوں پوچھتا ہوں ویکسین لی لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بولتے ہیں ہم نے لی لوگ آبھار ویکسین کرتے ہیں پردان منتری موڈی جی کا کہ موڈی جی کے قرن جان بچی ہے اور میں ہی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ویکسین کا بیروت کرتے تھے دوسپرچار کرتے تھے جنتا نے ویکسین لے کر کہ موڈی جی کے پرتی اپنے سمرتن کی ابی بکتی سی کے مات ہم سے کرتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پندرہ کروڑ لوگوں کو اتر پردیس میں ڈبل انجن کی سرکار ہے تو ڈبل ڈو ڈو ڈر 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 دیا جا رہا ہے یہ پیسہ پہلے کہاں جاتا تھا اکلیز کو سمبوتو آنکڑوں کی جانکاری ہوگی بھی نہیں وہ رکھنا بھی نہیں چاہتے ہوں گے کیونکہ پرست ہی کہاں مطر منڈلی سے پرست ہو سونے سے پرست ہو سپنا دیکھنے سے پرست ہو تو ان سب کے بارے میں سوچے بھی اس لئے ان کو ان سب چیزوں کی جانکاری نہیں ہوگی ان کے جانکاری کے لئے ان کے لئے پھر ایک الگ سے کوئی ایک ایسا بیکتی رکھنا پڑے گا جن کو پہلے آنکڑے رٹوانے پڑیں گے پھر وہ پاکی جو پرست ملتی ہے اس کے لئے اپنا اور بھی ان کی بیستتہ ہوگی اس لئے ان کو ان سب آنکڑوں سے کوئی جانکاری بھی نہیں ہوگی نہ ان کو اس جانکاری رکھنے کی آو سکتا ہی ہے سر ڈبل انجین جب آپ بھولتے ہیں تو ایک عزام یہ لگتا ہے کہ جب بھی آنے جا رہا ہے وہ سب لوگ سمرتھ تھے ایک پارٹی ہمیں ایک بات بتائی یہ کی اکھلیس جی کی خاندان کے خلاف آئے سے دکھ سمپتی کا معاملہ ہے کیا یہ بی جی پی کی سرکار کی سمیں ہوا تھا یہ تو دوہزار تیرہ میں بی جی پی کی گورنمنٹ بھی نہیں تھے نہ سینٹرل میں نہ سٹیٹ میں ان کے خلاف بہت سارے معاملے اور بھی ہیں کی بی جی پی کے قرن ہوا ہے اس کا ایک پکس تو یہ ہے دوسرا پکس ہم نے پانچ ورسے کے دوران تینتیس میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں ایک جن پت ایک میڈیکل کالیج کی طرح ہم ستر ورسوں میں کیوں نہیں بن پائے یہ میڈیکل کالیج ہم ساتھ ایکسپریس وے بنا رہے ہیں ہم نے سبھی چوون انٹر سٹیٹ کنیکٹیویٹی کو فور لین کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر جلا مکھیالے کو فور لین کے ساتھ ہم جوڑ چکے ہیں ہر تیسیل اور بکاس خند مکھیالے کو ٹول لین اور فور لین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہر گاؤں میں بجلی دے رہے ہیں سب کو بجلی پریابت بجلی نرواد بجلی پردیس کے سبھی ایک لاکھ راجس گاؤں میں سبھی سات سو چون تیس نگر نکائیوں میں انورت بجلی ہے ایک لوگوں نے مخیمنتری سامی بیوہا یوزنا کے اندر سادھی کروا دیا ہے ایک کروڑ گریبوں کو بردہ بستہ پینسن بیدھوہ پینسن اور دیبیانگ جن پینسن دے رہے ہیں یہ کنیکٹیویٹی بہتر کی ہے پردیس کے ریبنیو کو بڑھایا گیا ہے یہ پینسہ پہلے کہاں جاتا والے مطر کے پاس چلا جاتا تھا اور آج جب جانچ ایجنسیوں نے اس بات کی جانچ کر کے پوری بکتہ بیوستہ کر دئے کہ اتر والا مطر تو پردیس میں دیمک کی طرح پورا سوس رہا تھا گریب بیچارہ بھوکو مر رہا تھا کسان بیچارہ عطمتیہ کر رہا تھا اور ان کے اتر والے مطر مالو مال کر کے اتر بردیس کی کمائی کو بیدیسوں میں ٹھکانا لگا رہے تھے تو ایجنسیوں کا کام کیا ہے یہ تو کام ہے کہ سوید اور انہیتی کمائی کو پھر سے سرکار کے کھجانے میں جمع کریں اور اس پر کاروائی کریں چناؤ سے ٹھیک چناؤ کے پہلے نہیں پہلے بھی ہوتے رہے یہ لگاتار چل ہے ایک لبی پر کریا ہے میرا ایک سوال ہے جسے آپ پہ ازام لگتا کہ میجورٹی ازم ہو رہا ہے اور مانارٹی سیف نہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں پانچ سال میں کوئی دنگا ہوا پانچ سال میں کسی پرو اور تیوھار میں کوئی بیودھان ڈالا گیا اگر ہندووں کے پرو اور تیوھار سانتی پون طریقے سے منائے گئے ہیں تو مسلمانوں کوئی پرو سانتی پون طریقے سے ہوئے ہیں ہندو سانتی سے ہیں ہندو سرکسط ہیں تو مسلم بھی سرکسط ہیں ہم نے لوگ تنتر میں کوئی بھی سرکار اگر جن بھاؤنوں کو نرادر کرتی ہے چہرہ دیکھ کر یوجناؤں کا بندر بانٹ کرتی ہے جاتی مت اور مجھب کی آدھار پر بھی دھواؤ کرتی ہے تو اس سے بڑا لوگ تندر کا افہاز دوسرا ہوئی نہیں سکتا ہم نے تو یوجناؤں کا لاب پردھان منتری موڈی جی کے سمنتر کے انروف دیا سب کے بکاس کی بہانو کے انروف بکاس کرایا ہے کوئی بہت کسی کے ساتھ نہیں ایک اور بات کہی جاتے ہے کہ فیر سائکو اسے سے کریئٹ ہی آ رہا ہے کہ اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو یہاں بنگال بن جائے گا کشمیر بن جائے گا آپ کا بیان بھی آیا اس کو کیسے آپ اس طرح سے کر سپتے ہیں مجھے ایک بات بتائی اتر پردیس میں چناؤ چل نا سانت پون طریقے سے ہوا ہے کئی ہنسا ہو ہی نہیں تو یہاں دنگے ہوتے تھے راجکتہ پھیلتی تھی گنڈا گردی چرم پر چلتی تھی یہ ہوتا تھا نا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بنگال میں تھی سانتی پون طریقے سے چناؤ ہوتے ہیں ابھی بنگال میں بدان سوا کے چناؤ تھے بھارتی جنت پارٹی کے کارکر کرتاؤں پر کتنا بربر تیچار ہو رہا تھا بوت کیپچر کے جا رہے تھے اراجکتہ چرم پر تھی سیکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور کیرل میں بھی ایسے ہوا تھا ہنسہ راجنیتی خطیاں جتنا ان دونوں راجیوں میں ہوئی ہیں کہاں ہوا ہے یوپے میں سانتی پون طریقے سے چناؤ چل رہے ہیں اور یہ لوگ جو بنگال سے آ کر کہاں پھر اراجکتہ پھیلانے کی بات کر رہے ہیں اس کی پرتی جنتہ کو الٹ کرنے کی لیا اس چک تھا کہ سعودھان جو سرقصہ ملی ہے جو سممان ملا ہے اس میں سیند لگانے کے لئے لوگ آ گئے ہیں یوپی کو پھر سے اس ترج پر آگ لگانے کے لئے اور یہ قطعی مت ہونے دینا یہ میرا دہہت تو تھا ہم نے ایلٹ کر دیا سار راجنیتی مدد پر واپس آتا ہوں آپ نے پیچھے بولا کہ راحل گاندی اور پیانکہ گاندی بھی کچھ بیان دیا آج انہوں نے بولا میں تو اپنے بھائی کے لئے جان دے سکتی ہوں اور ہمارے عوید کوئی مدد بھید نہیں تو اس طرح کی باتیں آپ اتنا تارگیٹ کیوں کرتے ہیں ہم نے تارگیٹ کہاں کیا اگر وہ اتنے کپلر ہی نہیں ہم نے تارگیٹ کہاں کیا یوپی میں تو کبھی نام ان کا لیا نہیں کانگریس ہی نہیں تو نام کیا لینا میں اترا کھنڈ میں گیا تھا اترا کھنڈ میں میں ایک بات کہی تھی میں نے کبھی دیکھے اترا کھنڈ سیمانت راجی ہے اور اتر بردیس سے بھی جڑی بھی سیمہ ہے تو سوابھائی گروپ سے اترا کھنڈ کا اپنا مہت ہے اترا کھنڈ کا جب گنگا یمنا کا پانی آتا ہے اترا کھنڈ سے وہاں کا جوان جب سیماؤں پہ رکصہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے دیس کی رکصہ بھی ہوتی ہے اور اترا کھنڈ سے آنے والے پانی سے ہمارے کھیتوں میں سونا اگلنے کا کام بھی ہوتا ہے تو اتر پردیس اترا کھنڈ تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہاں ہم ایک دوسرے سے مدبیت ہے لیکن سرقصہ مہت پون ہے اور کانگریس کو ڈوبونے کے لئے کسی اور کیا ہو سکتا نہیں بھائی بہن پریابت ہیں ڈوبونے کے لئے وہاں آپ لوگ کہاں بیکار کانگریس کو سپورٹ کر کے کانگریس کو اترا کھنڈ کے لئے ایک بوجھا بنانا چاہتے ہیں میں نے اپیل کی تھی دکھ رہی ہے پیشتے چناب میں بی ایس پی پر حملہ بہن جی تو میرے مٹ پہ انگلی اٹھا چکی بہن جی نے تو کہاں میں بھی اسی بات کو کہتا ہوں کہ آج جو گریبوں کو ڈول ڈوز راسن کا مل آئے نا یا تو سپا کے گنڈے کھا جاتے تھے خود اس بہن جی کا ہاتھی کا پیٹ تو اتنا بڑا ہے اس کے لئے سب کم پڑ جاتا ہے اس لئے یہ بات بھی ہم نے کہا ہے تو اب میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے جیسا ہم نے پورا آنک لن دیا کہ اچھا کر رہی ہے محلائیں سپورٹ کر رہی ہیں سرکشہ ہے کتنے نمبر دیتے ہیں آپ اپنے میں کہا دیکھے میں کیمرے میں بول رہا ہوں دس مارسی پھر آپ کو انٹرویو دوں گا اور میں پھر کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منطری موڈی جی کے نترتوں میں جنتہ جناردن کے آخری بات سے ڈبل انجن کی سرکار پھر سے آئی گی اسی بنام بیس کی طرف چناؤ جا چکا ہے سپا بسپا کانگریس ہتاسا و نراسا پہلے چنڈ میں ان کی من میں اچھا چکا ہے ان کے لئے جنتہ جناردن کے سامنے اب کوئی سپیس جنتہ جناردن کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ایک لقصے دیا ہے کہ پھر ایک بار تین سو پار تو ہم تین سو پار کے لقصے کو پرابت کر رہے ہیں شکریہ بات کرنے کا آخری دس مارس کے بعد دوبارہ ایک انٹرویو کریں گے بہت بہت دنے بات سوڑت اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات لگتار ویپاکش پر حملہ بولتے ہوئے اور صاف صاف کہنا ہے کہ پہلے چوراڑ میں سپا بسپا صاف ہے یہ یوگی آدھتنات کا کہنا ہے اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ بیجی پی تین سو سے زیادہ سیٹے جیتنے جا رہی ہے تو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات ان کا کہنا ہے کہ اسی بیس کا چناؤ ہے اور یوپی میں پانچ سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا